بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دل کو یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں اور اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے ہیں جنبے والا اقبال بھائی نے دو ہزار گیارے میں میرے ساتھ حج کیا تھا ہم لوگ حج کے سفر میں ساتھ تھے اور کہتے ہیں کہ دوست اور دشمن کی اگر پہچان کرنی ہو تو آپ اس کے ساتھ سفر کریں اور سفر بھی حج والا تو بہت ہی نفیذ انسان میں نے ان کو پایا بہت ہی ہمدرد بہت ہی حسمک محذب طریقے سے بات کرنے والے اور یہاں بی بھی جب ہاؤس میں ہوتے تھے تو دوسرے بھائیوں کے ساتھ تو چلو ہسی مزاگ نوک جوک چلتی رہتی تھی میری لیکن اقبال بھائی سے بات کرتے ہوئے بڑا موتات بھی ہوتی تھی اور بڑے عدب اور اخلاق سے جس طرح وہ مجھے میری بات کا جواب دیتے تھے میرا انداز بھی وہی ہوتا تھا یقیناً ایک جماعت کا تو بہت بڑا لاؤس ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا میں ایک بہت بڑے انسان اچھے انسان کا لاؤس ہے جنابی والا یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی ممبر اس ہاؤس کا چلا جاتا ہے تو یقیناً اس کے لیے دعایا کلمات بھی پڑے جاتے ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کی جاتی ہے لیکن ان گیلریز میں اور بھی بہت سے ممبران ایسے ہوں گے جو جاید اس ممبر کو نہیں جانتے ہوں گے کہ بھائے فیس نہیں لیکن اگر ان کا ایک فوٹو لگا دیا جائے یا یہاں پر ایک ان کی ویڈیو چلا آئی جائے تاکہ ان کی جو یادیں ہیں وہ ہم مارے سامنے وہ گزرتی رہیں بہرحال اللہ رب العالمین اکبال بھائی کے اہل خانہ کو ان کی پارٹی کو ان کے دوست و احباب کو صبر جمیلتہ فرمائے اور ان کو اپنی جوار رحمت میں عالی مقام پہ فائز کرے ناللہ ہے وے ناللہ جون جناب ڈاکٹر محمد افضل ڈانڈلا صاحب